امیر جماعت اسلامی کا ایک بار پھر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ سامنے آیا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم ارمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پلوچستان اور خیبر پکتن خواہ میں امن امان کی صورتحال خراب ہے اور داشتگردی کے خلاف سیکیورٹی فورزز خوربانیاں دے رہے ہیں تاہم داشتگردی کی روکتام کے لیے اقدامات کرنے کی بہت ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں سنت بندی پڑی ہوئی ہے آرمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور ملک میں بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے حافظ نیم ارمان نے کہا کہ ملک میں امن امان کے معاملے پر سب جماعتوں کو اکٹا ہونا پڑے گا حکومت سارا انسہار بجلی بلوم کے ٹیکس پر کرتی ہے جبکہ ونٹر پیکیج کا اعلان کر کے لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے سولر کی پالیسی کسی صورت قبول نہیں ہونی چاہیے اور آئی پیز کے ساتھ کی ایک غرط بواہدے ختم ہونے چاہیے سولارائزیشن سے پاکستان میں معالیات میں بھی فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج بڑھنے سے عوام کو کیا فرق پڑ رہا ہے آئی پیز مذاکرات کو شائن ہیں لیکن عوام کو بلو میں کب فائدہ ہوگا موسیقی